بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ تمام سکرنڈز خیریت سے ہوں گے میں آتکار کمپیٹر سائنس انسٹرکٹر شہباز ہری اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دیجیٹل ایجوکیشن پر تو پیارے بچوں آج کے لیکچر میں ہم بسکس کریں گے کمپیٹر نیٹ بک موڈل کمپیٹر نیٹ بک موڈل کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش ہوتی ہے تو آج کے لیکچر میں یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو آپ نے لاسک دیکھنی ہے اور بالکل بسکپ نہیں کرنی اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام بھی برسے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں अबاز کا لیکچر ڈسکس کرنے سے کبال ہم اپنے پریویس لیکچر کے پروسہ ریگیب کرتے ہیں تاکہ اپنے پریویس لیکچر کو آج کے لیکچر کے ساتھ ہم لینک کر سکیں آپ نے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسکس آف دہ ڈیٹا کمیونیکیشن بیسکس آف دہ ڈیٹا کمیونیکیشن کے اندر آپ نے دیکھا آپ کے پاس سینڈر ہوتا ہے اور ریسیور ہوتا ہے ان کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں میسیج کو کسی کمیونکیشن چینل کا استعمال کرتے ہوئے ایکسینڈ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس کلاتا ہے کمیونکیشن یعنی دیٹا کمیونکیشن اس طریقے سے ہوتی ہے اب یہ ہمارے پاس لیٹر کمیونکیشن کا جو پوسید ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سر انجام دیا جاتا ہے لیئرز کی مدد سے جو کہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمیونکیشن کا جو پوسید ہوتا ہے وہ آپ کے پاس لیئر کے ذریعے سر انجام دیا جاتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں وہ لیئرز سے کیا ہوتا ہے یعنی آپ اس کو ایسے ایجیم کر رہیں آپ کے پاس تین سو یا چار سو کمیونکیشن کا ایک نیتورک آپ نے بنایا ہوا ہے وہ تین سو چار سو کمیونکیشن میں سے ہمارے پاس پانچ یا چھے کمیونکیشن ایسے ہیں جو کمیونکیشن نہیں کر پا رہی ہیں وہ نہ تو میسیج سینڈ کر پا رہی ہیں اور نہ ہی میسیج ریسیب کر پا رہی ہیں تو اس کو ریکنائز کرنا اور ریکنائز کرنے کے بعد ہم نے اس کی پروگلم کو دور کرنا ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کمپیورر نیتورک موڈل کا جو ہماری ہیلپ کرتا ہے کسی ایک سپیسی تھی کمپیورر میں اگر کوئی پروگلم آ گئی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے میں اور اس کے بعد اس کو سول کرنے میں تو یہ پوسیبل ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی مدد سے نیتورک موڈل کی مدد سے یہ ہمارے پاس پوسیبل ہوتا ہے اب آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا انٹرニٹ ہوتا ہے جس کا ہم دلی لائی پی استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس لیئر Rakwe faire موڈل کا استعمال کرتا ہے یعنی وہ بھی ایک موڈل کا استعمال کرتا ہے میسیج کو آور دا نیتورک سینڈ کرنے کے لئے وہ جو موڈل کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ترانس میششن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنت پروٹوکول پسپ آئی پیkillی پیمیں انٹرنٹ پروٹوکول ترمیشن کنٹرول اب آپ اس کو بولتے ہیں now ihren tcp ip کیسا پروٹوکول خمال zenie بنٹر efforts اگر آپار پر دیکھ دیکھتے ہیں مشروعow Downtown caramelly sąortive now اinken sub destinations dreams rau انٹرنٹ Wagner سن انٹرنٹ illah gustaría بیسکلی ہمارے پاس تی سی پی آئی پی جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے پروٹوکول کا ایک سوٹ ہوتا ہے یعنی ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کونٹو کونٹ ہمیں کنیکٹیوٹی پروائیٹ کرتا ہے یعنی ایک پیائن سے دوسری پیائن کی طرف کنیکٹیوٹی ہے اس کو ہمارے لیے پرفران کرتا ہے کنیکٹیوٹی پرپان کرتا ہے ہمارے لیے تو یہ نہ ہمارے پاس وہ پروٹوپول جو ہم انٹرنیٹ کے اندر یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت سے کتابوں میں ایک اور موڈل لیکھیں گے جس کو آپ بولتے ہیں OSI موڈل مطلب Open System Interchange یہ ایسا موڈل ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس ساتھ لیئے ہوتی ہیں جب ہی جو ہمارے پاس TCP IP موڈل ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس پانس لیئے ہوتی ہیں وہ بھی اس لیے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں conceptual موڈل ہوتا ہے اور یہ موڈل ہم جا کرتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کے اندر یوز کرتے ہیں اس موڈل کے اندر ہمارے پاس پانس لیئر یوز ہوتی ہیں ان پانس لیئر کو ہم one by one ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں وہ پانس لیئر آپ جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ہوتی ہے application لیئر آپ کے پاس ہوتی ہے transport لیئر آپ کے پاس نیتورک لیئر ڈیٹا لنک لیئر اور فزیکل لیئر یہ پانس لیئر ہم یوز کرتے ہیں لیٹا کمیونکیشن کرنے کے لیئے اوور دا انٹرنیٹ اب ان پانس لیئر کو one by one ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہر لیئر کیا کام پر فارم کرتے ہیں بائی دوئی یہاں پہ ہر لیئر کا ایک یا ایک سے زیادہ خاص کام ہوتا ہے جو ہر لیئر پر فارم کرتی ہے میسیج کو ایک دیگر سے دوسری دیگر ٹرانسپلٹ کرنے کے لیئے تو ان لیئر کی کام کو one by one ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں نمبر بن ہمارے پاس ہے اپلیکیشن لیئر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اپلیکیشن لیئر اس میں بیسیکلی ہمارے پاس جو ہمارے کمپیورر کے یوزرز ہوتے ہیں وہ کسی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے کوئی میسیج رائٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کا فوکس کیا ہوتا ہے صرف میسیج رائٹ کرنے پر ہوتا ہے نہ کہ اس بات پر یہ میسیج کون سے نیتورک کے ذریعے جائے گا کیا یہ میسیج ہمارے پاس کیا ہے کسی پیٹیشن نیتورک کے ذریعے جائے گا ہمارے پاس دیڈا کے ذریعے جائے گا یہ کس نیتورک کے ذریعے جائے گا اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے ہمارا کنسرن جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے میسیج رائٹ کرنے سے ہوتا ہے صرف یہاں پہ میسیج کو رائٹ کرتے ہیں ایمیل کا ایک اپلیکیشن ہے ایمیل کا استعمال کرتے ہوئے میسیج کو رائٹ کرتے ہیں اور میسیج رائٹ کرتے ہیں وقت نہ ہی آپ کو اس بات کو انچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ میسیج کیسے اپنی دیسٹینیشن پر پہنچے گا ایک ایسی لیئر ہوتی ہے جس میں آپ صرف کرتے ہیں میسیج کو رائٹ کرتے ہیں اور جب میسیج رائٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپنی دیسٹینیشن کا اڈریس یہاں پہ انٹر کرتے ہیں اور رائٹ اپنی کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کر دیتے ہیں اب یہاں تک ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ پر فارم ہوتا ہے ہمارے پاس اپلیکیشن لیئر کے اندر اس میں بھی ایسے ہی ہوتے کہ آپ میسیج رائٹ کرتے ہیں بغیائی کسی نیٹ پوک کو جانے اور نہ ہی ہمیں نیٹ پوک کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیئر کے اندر اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو ریسی اڈریس ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ہی اپنے میسیج کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ہمارے پاس ہمارا نیکس کام آتا ہے ہمارے پاس ہوتی ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر کیا ہوتی اور کیسے کرنے ہمارے پاس کیا آگیا یہ سینڈر ہو گیا اور ہمارے پاس کیا ہو گیا ایک ریسی ہو گیا ان دونوں ڈیوائز کے درمیان کیا ہے ایک کنیکشن پروبائیڈ کرتا ہے دونوں ڈیوائز سے کنیکٹیوٹی دیتا ہمیں ٹرانسپورٹ لیئر اچھا اب یہاں پہ دھیان رکھے گا جو وہ ڈیٹا اپلیکیشن لیئر سے لے گا تو یہ چیز چیک کرتا ہے کیا ہمارے پاس سینڈر اور ریسی پڑھتا ہے اپنے ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر کہ یہ ہمارا میسیج کیا کر دے گی لیئر جائے گی اس کے ساتھ جو دوسرا کام ہوتا ہے ہر لیئر کا ایک یا ایک دادہ کام ہو سکتا ہے تو اس لیئر کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لیئر آپ کے پاس اس میسیج کے اندر اس ہیڈر کی اندر کیا کرتی ہے پور نمبر کا اضافہ کر دیتی جس میسیج آپ کے پاس کیا دیگا پور نمبر کا اضافہ کر دیگا پور نمبر کا اضافہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی جائے کہ آپ کے پاس آپ نے مختلف اپلی کرتے کا استعمال کرتے ہوئے سینڈ کرتے ہیں اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ ایپ میسیج اسی اپلیکیشن کا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایڈ کرتے ہیں پورٹ نمبر کا جیسا کہ آپ نے میسیج سینڈ کیا اور ورڈ سیپ کا استعمال کرتے ہوئے اب یہ میسیج اس بندے کی ورڈ سیپ پہ ہی ریسیب ہونا چاہیے اس کے لیے پورٹ نمبر ایڈ کر دیا جاتا ہے پرانسپورٹ لیئر کا سبات کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ورڈ سے پہ میسیج سینڈ کیا ہو وہ ہمیں انسٹا پہ ملا ہو اور انسٹ شای مساج سے ہم نے میسیج سینڈ کیا ہو وہ میں ٹویٹر پہ ملا ہو اور ٹویٹر سے سینڈ کیا ہو وہ میں کسی اور MILLF prostu پہ اس کا نوٹی فیکیشن میں آیا ہو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کیوں?? کیونکہ ہم پورٹ نمبر ایڈ کرتے ہیں możemy نمبر سے جو میسیج اس اپلیکیشن کے ذریعے سینڈ کیا جاتا ہے وہ ورسیبر کو اسی اپلیکیشن پر ہی رسیب ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے ٹرانسپورٹ لیئر کا کام نیکس ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نیکس لیئر ہمارے پاس خلاتی ہے نیٹورک لیئر نیٹورک لیئر کیا کرتی ہے نیٹورک لیئر بسیکلی آکے میسیج کو ایک نیٹورک سے نکال کر دوسرے نیٹورک پر لے جاتی ہے یہاں پر ہم نیٹوک کو ایک نیٹوک سے دوسرے نیٹوک پر لے کے جانے کے لئے بائی دے وی ہم یوز کرتے ہیں راوٹرز کا راوٹرز کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے یہ راوٹر ہوتے کیا ہیں اور راوٹر کام کیسے کرتے ہیں نیٹوک لیے کے اندر ہم راوٹرز کا استعمال کرتے ہیں جس میں وہ میسیج آپ کا ایک نیٹوک سے لے گا اور دوسرے نیٹوک پر وہ میسیج کیا کر دے گا اب ہاں پر اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ آپ ہوسٹل میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہوسٹل کا ایک اڈریس ہو گیا دن آپ کے پاس اس ہوسٹل کے اڈریس پر آپ کو ایک پیغام آتا ہے آپ کے ایک میل آتے لیے ٹھیک ہے اب اس میل پر آپ کا اڈریس پروپر اڈریس بھی لکھا ہوگا اور اس بندے کا نام بھی لکھا ہوگا تو جو ہوسٹل اڈریس ہے وہ جگہ کا اڈریس ہوگی جو اس شخص کا نام ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہمارے پاس ہمیلے ہمارے پاس پورٹ نمبر ہو گیا اب وہ میسیج ہمارے پاس سوڑ سے ڈسینیشن تک پہنچا وہ تو ہمارے پاس ہو گیا ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پر وہ آگیا نیٹورک لینے ہی کام پر فارم کر دیا اب یہاں پر ٹرانسپورٹ لیئر جا کرتی ہے اس میسیج کو وہ ڈسینیشن پر آگیا نا اس کو ایک خاص جگہ پر لے کے جانے ہیں ایک خاص پرسن کے پاس لے کے جانے ہیں یعنی ہر بندے کو وہ میسیج نہیں دکھانا ہے تو یہ پورٹ نمبر کی جیسے یہ پوسیبل ہو پاتا ہے تو نیٹورک یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا وہ میسیج کو ایک نیٹورک سے نکال کر دوسرے نیٹورک پر لے جاتی ہے آپ اس کو ایسی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ٹرانسپورٹ لیئر میں سورس اور ڈسینیشن کے درمیانے کی لنک کریئٹ کر دیا ہے تو آپ کے پاس میسیج لے جانے کے لیے آپ کے پاس ملٹیپل پاس ہوتی ہیں ایک پاس ہمارے پاس یہ ہو گیا ہمارے پاس ہمارے پاس پاس ہو گیا اب نیٹورک لیئر نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس وہ کون سا راستہ سکیبل ہے جس کے ذریعے ہم میسیج کو جلدی سے پہنچا سکتے ہیں یہ بھی آپ کی رسکونسبلیٹی ہوتی ہے اس کی نیٹورک لیئر کی نیٹورک لیئر یہ دیتے ہیں کہ کون سا ایسا پاس ہے جس پر ٹریکک کم سے کم ہے تو وہ اس کو ایڈوٹ کرتا ہے میسیج کو سینڈ کرنے کے لئے آپ کے پاس آتا ہے ڈیٹا لیگ کلیر ڈیٹا لیگ کلیر کیا کرتا ہے ڈیٹا لیگ کلیر آپ کی میسیج کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف دیکھاتی ہے جیسے کہ ہم نے ایک پریویس لیکچر کے اندر توپولوجس کو ڈسکس کیا تھا آپ سپوس کریں کہ ہم بس توپولوجس کا یوز کر رہے ہیں اور ہم اے سے ڈ تک میسیج بھیجنا چاہتے ہیں ش 산ے کے لئے ہمیں A new device سے B B B C ھیک سی سے ڈ تک میسیج پہلنا ہوگا اس میں ہوتا ہے کہ A سے B تک میسیج جائے گا یہ کیا ہے Lindsey point پھر B سے C تک جائے گا اور پھر C سے D تک جائے گا یہ point to point ہوتا ہے ہمیں data linked layer ڈیٹا ہی2 point ہاتھی ہے destination لیکش پہنچاتا ہے آپ کے ہر میں جو router سے developers تک میسیج کو پہنچاتا یہ point to point وہ کسی اور راوٹر سے connect ہے کسی اور راوتر سے کنیکٹ ہے اس طرح پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے پاس ایک نیٹ پک کے ذری میسیج پہنچ جاتا ہے اب وہ وای پائی کے ذری آپ کے گھر میں راوتر لگا ہوا ہے میسیج ریسیو ہوا راوتر نے آپ کے موبائل پر نوزیکیشن دے دیا تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیٹا لینک لیئر ڈیٹا لینک لیئر بسیکلی یوز کرتی ہے فیزیکل لیئر کا وہ فیزیکل لیئر کے استعمال کرتے وہ میسیج کیا ہے دیسینیشن تک پہنچ جاتا ہے یہ فیزیکل لیئر آپ کے پاس وائی میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ فیزیکل لیئر آپ کے پاس وائی لیس بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ کانسیشن میڈیم ہمارے پاس کاؤسیر کیبل بھی ہو سکتا ہے فائیبروپکس کیبل بھی ہو سکتا ہے اور یہ مایکرو ویپ سیگنل کے ذریعے بھی میسیج پہنچایا جا سکتا ہے تو یہ دا ہمارے پاس 5 لیئر کا کنسیپ جس میں ہمارے پاس last layer ہے اس میں physically data ہمارے پاس آتا ہے جب ہمارے پاس اوپر جو لیئر ہمارے پاس conceptual layers ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھئے گا یہ جو ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں یہ جو model ہم پڑھ رہی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں conceptual model ہوتے ہیں ان کا physically کوئی وجود نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے operating system کے اندر inbuilt ہوتے ہیں پہلے سے ہم inbuilt ہوتے ہیں ہمارے operating system کے اندر جو بھی ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس ہمارا تی سی پی آئی پی موڈل جس میں ہم نے پانچ لیئرز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو ایک اور ایکسیمپل کے ریم میں مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آئیوہوب کے ابھی تک آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوتا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جب بھی پانچ لیئرز سے استعمال کرتے ہیں تو ہر لیئر کا ایک خاص کوئی کام ہوتا ہے ان کو ایک دفعہ اور لی Hur versucht کرتا ہوں کہ ایچ لیئر Add some control information � کیا intercept ہر لیئر کا کٹ دی جاؤیا ہے ہی ایڈر کے اندر کچھ control information ایڈ کر دیتا ہے جیسے کہ اپ نیاام پانچ لیئر کے اندر mensagi write دیا اب ان کے بام پانچ لیئر میں اپ نیاام پانچ لیئر میسیز رائیت کردیا ہے اس کے بام مہد آج دیشن مگ Milton packs اسے پہرے جو اڈریس ایڈ کرتے ہیں اب وہ آیا اس لیئر سے اس لیئر کی طرح ٹرانسپورٹ لیئر نے چک کیا ہمارے پاس ریڈیس کنٹرول انفرمیشن آگیا اور اس نے اپنا پروٹوکول ایڈ کر دیا آپ اس کو سمجھ لیں پروٹوکول آگیا اب اس نے ہیرے کے اندر اپنا ایک ٹرانسپورٹ لیئر کا پروٹوکول ایڈ کر دیا جس میں آپ کے پاس کیا ہوگا پورٹ نمبر ہوگا اور اس میں اڈریس کو چک کیا جائے اب یہاں پی نیٹ tasks لائے پہ آیا اور جب نیٹ وک لیئر کیا آیا تو دیٹر لکھول اپنا ایک ٹیڈ کر دیا ہر لائیر نے پروٹوکول ایڈ کر دے گئے اس پروسیس کو بولتے ہیں پروٹوکول ایڈ کرنے کا پروسیس zwei ان کیچولیشن اسی طرح یہ میسے کیا اب ہو جائی گا سمجھل لائیر کی پاس ہو جائے گا سمجھل لائیر سیکھ مس pneu فزور کسیس کیان surve Artist اس ارکل پر ہمارے پاس ہی ہو جائے گی ڈیکیپسولیشن وہاں پہ ڈیکیپسولیشن ہوتی جائے گی یعنی وہ اڈریت وہ ہمارے پاس پتہ چلتا جائے گا ڈیوائیس کو دن وہ دوسرے اینٹ پر جو اپلیکیشن لیئر ہے اس پر یہ ریسیو ہو جائے گا یعنی یہ ہمارے پاس اپلیکیشن سے شروع ہوا اور اپلیکیشن پر ہی ریسیو ہو گیا تو یہ تب ہمارے پاس ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے دیٹیل میں ڈسکرس کیا کمپیور نیٹ پر موڈل اور انٹر نیٹ پر جو موڈل ہم یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ٹی سی پی آئی پی موڈل اس میں ہم نے پانچ لیئرز کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کیا اور کیسے یہ ہم نے کہا تھا یہ کام کرتا ہے یہ ہم ڈیوز کرتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن کرنے کے لیے اور یہ تمام کام پر سام ہوتا ہے لیئر وائز میں نے تمام لیئرز کو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکرس کیا تو بیٹا اس کے اندر آپ نے اپنے کونسپ کو کلیئر کرنا ہے بک کے اندر ایک ایجمبل کی دی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کو انٹرنیٹ پی جا کر بھی اپنا کونسپ کلیئر کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو آف ایک دپا اور دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی آپ منٹ کی کتاب میں دیا جو آپ کے پاس اور haben کی توفیح سے ریلیٹیل ہے جس کا آپ کیا کرتے ہیں تو اپنے دو دوست ہیں آپ کو کاموونیکرن چاہتے ہیں ایک آپ کے پاس اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا رہا ہے دوسرا آپ کے پاس لہور میں بیتھا ہوگا اپنے دوست دوسری ٹھول بھیجنا چاہتا ہے پیغام یا مativیلٹر بھیجنا چاہتا ہے کہ اس کو اسلام آباد میں جو اس سے د بیٹھا هو ہے محس你說 COM İS Effect icana کے اوپر اس نے اس کا اڈریس ایڈ کر دیا جس جگہ پر میسیج جانے اور ساتھ کی وہ کیا کرتا ہے اس کے اوپر نام لکھ دیتا ہے کیا کرتا ہے نام لکھ دیتا ہے تاکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک جگہ پر بہن سارے لوگ رہتے ہیں یہ میسیج ایک خاص پرسن کو ہی ملنا چاہیے تو اس جگہ ہم کیا کر دیتے ہیں اس کا نام لکھ دیتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد ہم اپنے قریبی جو گھر کے پاس ہمارے پاس جو ایک لیٹر بوکس ہوگا میل کے جو بوکس ہوگا اس نے اس کو ڈروپ کر دیں گے اب وہ ہمارے پاس وہ میسیج اس پوسٹ آفیس سے کیونکہ وہ شہر یہ باہر جانا ہے وہ میسیج سینڈ کر دیں گے لکھول کے ایک مین جو بڑا ایک ڈاک آنا ہے جس کو بولتے ہیں جی پیو جنرل پوسٹ آفیس اس پر میسیج چلا جائے گا پھر پھر یعنی وہ میسیج ہمارے پاس کہاں ہو جائے گا وہ ہمارے پاس لکھول کی جی پیو سے اسلام آباد کی جی پیو پر وہ میسیج جائے گا اسلام آباد کی لوگوں سے اسلام آباد میں میسیج گیا اس کے بعد کیا ہوا وہ میسیج جہاں پہ آپ کے ریسیور بیٹھا ہوگا اس کے گھر کی جو تریمی پوسٹ آفیس ہے اس میں وہ گیا میسیج اور وہ میسیج اپنی دیسنیشن تک گاڑی کے ذریبی ہو سکتا ہے وہ ہوائی جانس کے ذریبی ہو سکتا ہے بائک ہر ٹرین ہو سکتا ہے وہ کسی بھی ریسورس سے ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ ایسے دیکھیں پہلے میں میسیج رائٹ کیا اڈریس لکھ دیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس اچھی میر میں بھی ایسی ہی ہے ایڈریس صحیح ہے پوسٹ آفیس سسٹم کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا نہیں تو وہ واپس آ جائے گا آپ کو ایڈریس دوبارہ سکتا کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ آپ کی جو شہر میں ٹی پیو ہے وہ آپ کی جی پیو سے سند کر دیا جائے گا اس کلام آباد کے شہر میں جو جی پیو پڑا ہوگا ہے اس پر یہ میسیج ٹرانسکر کر دیا جائے گا یعنی ایک ٹی نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر اس کے بعد وہ میسیج جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا بس کے ذرگی یا ٹوین کے ذرگی یا بس کے ذرگی وہ اپنی ڈسینیشن تک اہل جائے گا کوئی بھی راستے کا استعمال کرتے ہو جو راستہ ہے وہ ہمارا پاس کیا کلاتا ہے فیزیکل لیئر کلاتا ہے تو سٹوینٹس یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جس کے امدر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کمپیورر نیٹ ورک موڈل اور جو موڈل ہم نے نیٹ میں یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹی سی پی آئی پی موڈل جس میں پانچ لیئر کا استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ وہ پانچ لیئر ڈیٹیل میں ڈسکس کی میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس لیکچر سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی اگر آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا اور اس لیکچر سے آپ کی ہیلپ ہوئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام پرنس کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنے گوہوں میں یادت کیے گا میرے اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تیک کیا